کتاب میرے پاس آئی ہے مقالمہ نیٹ پر چھپی ڈاکٹر حافظ محمد ربیر صاحب بڑے بڑے لکھے اہلے حریص ہیں بڑے سمجھدار ہیں بڑے بنے خان بنے پھرتے ہیں بھی میں فنون کا مہر ہوں اور یہ ہوں وہ بڑا دماغ ان کا خراب ہوا ہے نیٹ پر پہلے ہی چھاپ دی چھپی نہیں کتاب ابھی ہے پہلے نکال دی پی ڈی ایف کی شکل میں نکال دی کیوں کہ میں نے اس کے اندر فیس بک کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے وہ تفسریں میں نے کٹھے کر دیئے تفسریں کٹھے کر دیئے تو پہلے نکالتے نا اب تمہیں کیا ہو گیا کہ ستمبر کے اندر آ کے تم نے محرم دیکھ کے شروع کیا تو پھر اس نے اس کے اندر ایک چپر بندہ سیرت اور تاریخ اب سن لیں اس کے شروع میں کیا لکھا خلاف تو ملوکیت از مولانا مدودی رحمت اللہ لے اور اصول تاریخ کی تنقیح تنقیح کہتے کسی شائع کو مانجنا رگڑ کے نا شائع نیچے سے نکال کے دکھا دینی بھی یہ شائع ہے سریع دوست نے سوال کیا کہ مولانا مدودی کی کتاب خلاف تو ملوکیت کے بارے میں کیا رہا ہے بڑا پڑا لکھا ہے دس بیس کتابیں غامدی کے خلاف جہاد یہ وہ اس کو یہ ڈاکٹر سرار کی جماعت بڑا اٹھاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ بڑا مولانا کی زندگی میں بھی میں نے اس کو ڈھوڑتا رہا ہے یہ ملا نہیں مجھے اس وقت نہ تو مولانا مدودی دوست نے سوال کیا کہ مولانا مدودی کی کتاب خلاف تو ملوکیت کے بارے میں کیا رہا ہے میں نے کہا بیکار کی کتاب ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ردی والے کو دے دیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاجِهُمْ اپنی طرف سے بڑا تفسرہ کیا اور کہا مولانا مدودی کو نہ تاریخ آتی تھی نہ کوئی شیعہ آتی تھی میں بڑا ان کا دب احترام کرتا ہوں وہ بڑے نیک تھے متقی تھے انہوں نے نوجوان نصر کو صالح بنایا اسلام کا جنڈا بلان دیکھی نہ جس بندے کو نہ مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں آتی وہ باقی کام سارے کیسے نیک ہو سکتا ہے مجھے بتائیں نا جس کو یہی نہیں پاس وہ مسلم کیسے ہو گیا اس نے کیسے قرآن سمجھ لیا کیسے حدیث سمجھ لی اس کو آیات کا پاس منظر اتنی موٹی اس نے تفہیم القرآن لکھی ہے اس کو کیسے بجل گئے بھی طریقہ ہاں سے آگئی اس جاہل آدمی کو تو کچھ بھی نہیں آنا چاہیے تھا اگر یہ یہ نہیں آتی تھی اس نے یہ کتاب لکھ کرنا بڑی اپنے سے دھومدام کیا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی بہت شور مچایا صحابہ سے غلطی کیسے نہیں ہو سکتی اور یہ ہے پڑکہ وہاں بھی ہے بلکل ایلِ حدیث ہے محدث رسالہ نکلتا ہے وہاں سے وہ اس رسالے کا ماننے والا جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہے مارل ٹاؤن کے اندر یہ وہاں پر یہ اپنا کام دکھاتے بتا دیتے بھی صحابی کی کس طرح غلطی کرتا ہے اور کس طرح صحابی غلطی نہیں کرتا سنیں یہ دشمن مولانا ایسا حاق مولانا ارشاد الہاق اسری صاحب حاصد مولانا ایسا حاق اس کو کہا جاتا ہے جتنا اس نے حسد کمانا تھا نہ کما لیا اپنی زندگی میں اور بڑا کمایا اور جس قدر اس نے ظلم کمایا نہ یہ اللہ کے ہاں ہی جواب دیکھا کیونکہ چشم دید گواہ میں ہوں اس کا اب سن لیں بلا شبہ حضرت معاویہ زندگی میں مختلف عزمائشوں میں مبتلا ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحَ یہ ہمیں کہتا ہے صحابی کی توہین کرتے ہیں اپنی مقام میں صحابہ صفحہ ایک سو اکتالی نکال کے جا کے پڑھنی ہیں نکال کے جا کے پڑھنی ہیں اور اصری صاحب سے پوچھنا ہوں بھی اصری صاحب کیا لکھتے ہو مختلف عزمائشوں میں مبتلا ہوئے عملن اور قولن یعنی عملی طور پر بھی وہ بہت عزمائشیں ان کے اوپر انہوں نے بہت آیا کام خراب ہوا غلط کاموں میں ملوث ہو اور قولن بھی اور حضرت علی اور ان کے رفاقہ کے بارے میں انہوں نے اقدام کیا اقدام پہلے بڑھ کر خود حضرت علی کو چھیڑا ان کے رفاقہ کو جو ہے نا ان کے خلاف کام کرنے شروع کیے جب تلوارے ہی چل نکلی تو زبان سے حرف زنی کیوں کا رکھ سکتی تھی گالیاں دیں علی کو مان گیا پہلے کہتا ہے گالیاں نہیں دیں کہتا جب تلواری نکل گئی گالیاں دینے میں سے کہاں زبان رکھ سکتی برا پلا تو پھر کہنا تھا لیکن بلاخر انہیں اس کا احساس ہوا اور وہ قیامت کے مواقصے سے لرزہ بر اندام ہوتے رہے چلو تم کہتے ہو کہ ان کو احساس ہو ہوا احساس پہلی بات تو تُو نے مان لی نا بھی کام ہوا ان سے خلاف اور کام بڑا خراب کیا اور جہاں تلوار چلائی وہاں پر اس نے علی اور اس کے رفاقہ کے خلاف زبان زیادہ چلائی اور لانت کروائی اور جو مرضی کہتے رہے یہ اپنے مو سے بخاری مسلم پڑھی ہے سننے ابھی دعوت پڑھی بہانے بناتے ہیں سابقہ مطلب یہ نہیں وہ نہیں یہ تو یہ یہاں پر آ گیا نا یہ جو اگلا ناصبی آفظ یہ کہتا ہے بھی حضرت علی نے بھی آگے سے گالیاں دی یہ کہتا ہے اگر ان کی مان نہیں تو ان کی بھی بات چلو دونوں نے دی ہم تو پہلے کہتے بھی صحابی گالیاں بھی دے سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں دوسرے کو قتل بھی کر سکتے ہیں ہمارا تو ہے ہی نہیں موقف یہ بالکل مصومن الخطاہ ہیں ہم تو ہماری طرف سے قصور امام حسین کا نکالو حضرت علی کا قصور نکالو حضرت معادیہ کا نکالو یدید کا نکالو بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے جو کرنے نہیں چاہیے تھے وہ باقی بات میں ہم سبال لیں گے بھی ان میں سے غلط کون تھا کہ صحیح کون تھا وہ ہم بتا دیں گے تم کو لیکن ایک بات ہے کہ جیسے تم نے بنا رکھی ہے نا بھی آپس میں وہ کوئی نہیں تھے وہ اتنے پاک بعض لوگ تھے وہ اس طرح غلطی کیسے کر سکتے ہیں غلطی نبیوں سے نہیں ہوئی کس نبی سے غلطی نہیں ہوئی قرآن مجید نے کہا حضرت یونس علیہ السلام کون کو چھوڑ کر چلے نہیں گئے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ان کو کی نہیں چھوڑ کر جانا جا مچھلی کے پیٹ میں خدا نے کہا تین اندھیروں کے اندر ہم نے بند کر کے رات کا اندھیرہ سمندر کی تاہہ اور مچھلی کا پیٹ جب تک یونس نے نہ کہا لا الہ الا انت سبحانہ کھنی کنتو منزوالی ظالمین کہا ہے اپنے آپ کو کیا ہمیں ظالموں میں سن اللہ نے کہا اللہ اللہ بے صفی بتنے ہیلہ یوم یبس تو تاک کیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر تو توبہ نہ کرتا اللہ ہو نبیوں کو جب خدا یہ بات کہہ دے اور وہاں وہ ملیم اللہ نے کہا وہ سخت ہم نے اس کے اوپر ملامت کی وہ بگوڑا ہو گیا تھا ہمارے بات سے یعنی نبیوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سارا پڑھتے بھی داڑی بھی ایک نبی نے پکڑی دوسری نے کھینچی دونوں نبی شریعت والے موسیٰ علیہ السلام ابھی وہ اللہ سے باتیں کر کے آئے چالیس دن اوپر رہ کے تذکیہ ہے نفس ہوا ہے نیچے آئے داڑی پکڑی بھائی کی اور بھائی نے کہا وہ بھی نبی ہے حرون اس کو کہہ رہے ہیں بھائی کو کہا ینا بھائی اس طرح نہ کار یہ تیری بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ اس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ابھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں پتہ چلا ابھی پیچھے قوم کیوں خراب ہوئے آئے پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا ابھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی حرون کا کوئی قصور نہیں یہ بھی بات میں علم غیب نبی یہ باتیں ساری سمجھنے والی ہیں کہ ان کے اندر اصل ہی مفونک ہے آخر اپنے ایام میں وہ رب کریم سے عرض کرتے رہے اللہ مجھے معافہ چلو عالبید آیا ہمیں اسے کوئی غرض نہیں بھی بعد میں کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا یہ سب کا ہی کوئی کوئی بندہ ڈونڈ کے دکھا دیتا ہے بھی وہ بھی روتا رہا اور وہ بھی روتا رہا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ باتیں ساری ہوتی رہی ہیں یا نہیں ہوتی رہی ہیں اس نے پھر جگہ جگہ حوالے دی ہیں ایک اور بندے کہ وہ ہوا ہے انڈیا کے اندر کفیت اللہ سناب لی یزید بن معاویہ اب سنیں سیدنا علی اور میرے معاویہ کے مابین مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی تھی صفات حتر یہ اس کو دکھانا جا کے اصری صاحب کو اور ان دونوں کو کہ جو بات ہم کہتے تھے تم کہتے ہیں نہیں جی رحمہ و بینہم آپس میں بڑا پیار تھا ان کا وشدہ والا کفار یہ پہلے ہی تھا حضور کے دور میں ہی تھا وہاں ہی تھا سارا کچھ یہ قرآن کی آئت بعد میں نے اتری حضرت یہ اس آیت کا کوئی جواز روڑ کے لڑائی دن کے وقت میں ہوئی یہ مسعود احمد بی ایسی کہتا ہے لڑائی رات کو ہوئی وہ میں نے نکال کے اس کو دکھایا لڑک اس ان کے امیر کو جہاں میں نے کہا وہ کہتا ہے دن میں چاشت کے وقت دس بجے جانگے شروع ہوئی اس وقت میں نے کہا کہاں گے لڑائیاں ہوئی مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا وجہ جو ابھی بنی وہ ٹھیک ہے بات میں بتائیں گے کہتا ہے آپس میں مخالفت کی آگ بڑھ گی یعنی بڑی آگ بڑھ گی اس وجہ سے طرفین میں اس ناچاکی کی بنا پر اتنی قدورتیں بڑھ گئیں یہ خیرہ یزید کا باپ آخری اس کا دفاع کرنے والا ماں نے جو جنہ کھانا یہ وہ ہے قدورت یعنی صحابی مخالفت بھی کرتا ہے ان کی ناچاکی بھی ہوتی ہے یہ تو ایک بات کہتا ہے اور قدورت بھی بتاتا ہے قدورتیں بھی بڑھ گئیں کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہتے تھے صحیح مخاری میں موجود ہے کہ سیدنا معاویہ نے سیدنا ساتھ سے کہا کہ تم کیوں علی کو برا بلا نہیں کہتے برکیف غیز و غزب کی کسی حد تک ایک محمود قوت ہونے کے باوصف انسان کی بڑی کمزوری ہے اور اس کی شدت میں انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے سے مذور ہو جاتا ہے یعنی صحابیوں کو کنٹرول نہیں رہا اپنے اوپر یہ بھی بتاتا ہے اس کے اندر اور ایسے حالات میں کوئی بھی مزاج اس غصے کے اواقب و اثرات کو اپنے کسی موقف پر دلیل کے طور پر پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا واللہ ہو عالم ہے اور اللہ اس کو بہتر جانتا ہے یہ دو باتیں تو میں نے آپ کو پڑھا دی اصری صاحب کا اپنا اطراف یہ جو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو لکھتا ہے اس کے تہتر صفحے پر اس کا اپنا اطراف وہ ملی دی مجھے وہ دوسری جو ان کا صاحب کا بڑا امام ہے صلاح الدین یوسف اس کا اپنا اطراف خلاف تو ملوکیت کی شریح حصیت اس میں وہ صاف لکھا ہے اس نے کہ صحابہ اکرام سے گناہ کا صادر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں غلطی ہو جانا اس سے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں کیوں مائزہ صلیبی نے زنا نہیں کیا غام دیا جو تھی وہ زنا کر کے نہیں آگئی حضور نے اس کا بچہ لے کے پھر اس کو قتل نہیں کرایا سنسار نہیں کرایا اس کو نہیں فاطمہ مخزومیاں چوری کر لی نبی پاک نے اس کا ہاتھ ہی کٹایا کٹایا تھا عبداللہ ہمار شراب پی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا نبی علیہ السلام نے اس کو کوڑے نہیں لگوا ہے مروائیہ نہیں اس کو وہاں پر یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سزائیں نہیں دیتے تھے آپ لحظہ السلام نے ان کو صدور جب ان سے غلطیوں کا ہونا ہے تو پھر انہوں نے غلطیاں اسی طرح یہ بھی غلطیاں ان سے ہو گئیں یہ غلطی کو بجائے غلطی بنانے کے ایک اجتہادی لفظات لگاتے ہیں اور اس کا سواب بنا کے بھی غلطی کا سواب ملتا ہے یعنی اگر مائزہ سلمی زنا کرے تو اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی اور اس کو سواب مل گیا غلطیاں جو جو گناہ کرے سب کو ایک ایک سواب ملے گا گناہ کرنے پر زناک انہا للہ وانہا لہرہ یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا یہ سمجھتے ہیں کہ صحابی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابی غلطی کرنے سے صحابی سے نکلنی جاتے وہ صحابی رہتا ہے اس کو کچھ اس کی عزت اس کی تقریم نبی کی صحابت جو اس نے اٹھائی ہوتی ہے اس پہ بدتمیزی کرنی اس پہ گالیاں دینی ان کے نام کو بگاڑنا ان کا تان کرنا ان پہ لانت کرنی سب کو شتم کرنا یہ بھی بکواس ہے بالکل کوئی شاہد نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن نہ تانے دیتا ہے نہ لانتیں کرتا ہے نہ گالیاں دیتا ہے مومن کو کام ہی نہیں وہ اپنی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بتایا اس نے جو بھی اکٹھی کی تھا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں تفسریں تو میں کروں گا بعد میں اس نے بتایا بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے نا لفظ ملک استعمال کیا اس لئے ملوکیت کوئی بری شاہ نہیں بادشاہ تابی جائے بادشاہ نیک ہونے چاہیے حضرت دعود نہیں ایمان لے کر آئے مسلمان وہ نہیں بادشاہ تھے سیمویل نبی نے جو ہمارے وہاں پر تعلوت کو اکٹھا کیا وہ ملک نہیں تھا حضرت سلیمان ملک نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام مسال لے ان کی سنتے جاؤ اور ان کے آگے پیچھے سر جو ہے وہ دھنتے چلے جاؤ اب یہ انہوں نے سارا بیان کی اب میں اس کے اوپر آپ کو ایک اچھا تفسرہ پڑھ کے بتاتا ہوں مولانا عبدالباجد دریابادی خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیوبندی سارا انہوں نے ان سے پڑھا مولانا سید حسین احمد مدنی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس تفسیر کو پڑھنا چاہیے اچھی تفسیر وہ جب اس آیت پر آئے سورہ بکرہ کی اور آیت کے پر آنے کے بعد دو سو پینتالیس چھالیس نمبر آیت پر وہاں پر جائے وعیز قالو لے نبی اللہم مبس لانا مالکن اے جب انہوں نے سیمول نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر نبی سے کہہ کہ نبی درمیان میں آئے قوم اس قدر بگڑ گئی کہ قوم نے نبی کو کہا کہ تُو بڑا ہو گیا نبی تُو ہمارے لیے نا ایک سردار مقرر کر بادشاہ انہیں کہا نبی کے ہوتے 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 ہیں تمہیں سے پھر بھی جہاد نہیں ہونا وہ جہاد پھر ہوا بھی نہ اور ختم ہو گیا تباہ ہو گیا بارکہ نبی ہوتے ہوئے قوم میں قیادتیں مانگتی ہیں یہ قوموں کو صرف ایک ہجان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نبی ہونا چاہیے جو قیادت ہونی چاہیے جی اللہ نے قرآن میں کہا اپنی حالت سیدھی کرو قیادت نکل ہی آنی ہے کوئی نہ کوئی نبی کے ہوتے ہوئے قیادتیں تم لوگ مانگتے سنیں یہاں پر کیا کہتے اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت انہوں نے سب نے ملکر سیمو النبی کے کہا کہ آپ میں اور آپ کے صاحبزادوں میں امارت و سرداری کی کوئی صلاحیت نہ ہے ملکاً عربی میں ملک کا لفظ بہت وسیع ہے ہر صاحب قوت و اقتدار جو اپنے احکام اور قوانی نافذ کرے ملک ہے راغم نے بھی اس کو لکھا ہے اور یہاں ملک سے مراد امیر جیش یا صلاح رشکر کی اور یہی سیاق کے مطابق ہے اردو میں رئیس و امیر کے الفاظ سردی قبیلوں میں خان کا لفظ ملک کے مترادف ہے بتایا ان لوگوں نے کہ یہ وہ اس کا ملک کا وہ مطلب نہیں بادشاہت والا کہ بادشاہ کے بعد ایک بادشاہ پھر بادشاہ کے بعد بادشاہ یہ وہ نہیں یہ انہوں نے اس کے اندر ایک تو بیان اور اس کی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لئے جا کے روح المانی دیکھو اور کشاف دیکھو اور ابن عباس کا جوہنا وہ یہاں پر اس کے اوپر دیکھو یہ انہوں نے بڑی زبردست میں بیان کی آپ آئیں اس آدمی کی طرف جس کا یہ بات کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا مولانا مدودی جب لکھتا ہے تو اس کا ذہن شروع دن سے کلیر یہ شروع میں مولانا تفسیر لکھی پاکستان بننے سے پہلے سٹارٹ کیا کام اس وقت بھی اس کا ذہن تھا کہ بادشاہت نے اس دنیا کو تباہ کر کے رکھ لیا بادشاہت کیا ہے یہ تقریباً ایک ہزار برس قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت بنی اسرائیل پر امالے کا چیرہ دست تھے اور انہوں نے اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لئے اس لئے سیمول نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے مگر وہ بہت بڑے ہو چکے تھے اس لئے سردارہ نے بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی یعنی دین تباہ کر لیا تھا انہوں نے اپنا اس قدر جاہلیت آ چکی تھی وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے لئے ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا کہ خلافت اور بادشاہی ذہن پس تو ہو جائے نا جب قوموں کو ان کو تجزیہ کرنا ہی نہیں آتا ہے اس بیچارے میں کیا کرنا ہے تجزیہ یہ پی ایچ ڈی کر کے میٹھا ہوا ہے پی ایچ ڈی کو علم ہے مجھے بتایا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میں آپ کو واللہ ہی میں خود اسکالر آدمی مجھے پتا ہے پی ایچ ڈی کا کیا در جائے نکمہ جس آدمی نے اپنی تلخواہ پہ پانچ زار کا اضافہ آ کرانا ہے وہ ہی در ان سے پکڑ کے سارا جوڑ جار کے پی ایچ ڈی کر لیتا ہے ان کی پی ایچ ڈی نکال کے دیکھ لیں چوری کی چیزیں ہونی ساری یہ سب چورو چوری ہو رہی یونیورسٹیوں میں کال جو میں آپ سمجھتے ہیں بچے بڑے پڑھیں سکالر جو ہے نا وہ اس طرح نہیں پیدا ہوتے بھی دگریوں سے سکالر پچے پیدا ہو جاتے ہیں سکالر کے لیے بہت علم چاہیے وہ جو لکھتا ہے نا قیادت کی راہیں وہ اپنی پوری عمر صرف کر دیتا ہے اس کو پروائی کوئی نہ روٹی کی نہ پانی کی اس کو پتا ہوتا ہے میں نے قوموں کے لیے کیا کرنا پی ایچ ڈی کی کوئی اوقات ہے یہ اوقات ہے مولانا مہدودی نے پی ایچ ڈیاں نہیں کی دس جماعتیں پڑا ہوا مہدودی تھا جس آدمی نے باپ کی وراثت لینے سے انکار کر دیا بھی اببہ جی کسی زمانے میں وقالت کیا کرتے تھے پتہ نہیں وہ وقالت کی کمائی جائز تھی کہ نہیں چھوڑ دی وراثت وراثت ہی چھوڑ دی باپ کی ایسے لوگ یہاں ٹگا چوانی کے اوپر تم لوگ یونیورسٹیوں پر کام کرتے ہو بیس پچیز آر کے اندر وہاں بن جاتے ہو سکالر کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہو سمجھتے ہیں ہم علم ہو گئے عالم ہونے کے لئے کوئی اور شرائط ہے مدودی پر حکم لگانے سے پہلے اپنا پی ایج دی کا تھیسز دیکھ لیں بھی کس قسم کا تھیسز ہوگا تو کہا اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی بجائے اس کے کہ وہ سیمول نبی کو کہتے بھی آپ اپنے پیچھے ایک خلیفہ مقرر کر کے جائیں بادشاہت کا لفظ انہوں نے بول دیا انہوں نے کہا اگر بندہ میں نے اوپر سلاکھیں بٹھا دیا نا تمہارے اوپر وہ تم سے بھی کوئی کرنا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اب بائبل کا حوالہ پڑھنے لگا سیمول نبی یہ باب حوال ہے سیمول زندگی بار اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا یعنی خلیفہ تھا ان کی بارلہ کی طرف سے نبی تھا وہ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر رامہ میں سیمول کے پاس ہے اور ان سے کہنے لگے دیکھ تُو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پرنے چلتے اب تُو کسی کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے جیسے دوسری قومیں گمراہ ہوئی ہیں نا ایسے ہمیں بھی بادشاہ بنا دے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَّهِ اور قومیں جوے چودری سارے مضمون لکھتے جی کوریا ترقی کر گیا چہنا کر گیا آپ کو ترقیوں کی پڑھی دنیا کے کتے یہ کہتے سڑکیں بنیں یہ ہو وہ ہم کھائیں پیئیں اللہ کے دین کے نفاظ کی کسی نے کوئی بات ہی نہیں کرنی وہ کہتے ہیں کہ خدا کا دین کیا چیز ہے خدا کا دین ان لفظ بنالی خدا کا دین انصاف ہوتا ہے اللہ اکمہ تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت ملکہ برطانیہ وہاں پر انصاف کر رہی ہے اور اس وقت یو ایسے میں جو انصاف ہو رہے وہ خدا کا دین ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِ رَاجِ مسلمان کہا مر گئے ان کو ہوش ہی کوئی نہیں کہ حدود اللہ اور یہ انصاف نام نہا جو یہ دنیا کے اندر ہے یہ انصاف اگر ہوتا تو آپ کی اصلی کی کہاں جاتی مجھے بتائیں نا وہ انصاف نہیں تھا اس وقت کفر کی زمین پر انصاف ان کے اپنے لوگوں کے تمہین بندر بانٹ ہوتی ہے وہ غرضوں پر مبنی چیزیں ہوتی مومن کی کوئی غرض نہیں ہوتی دنیا کے اندر مومن کی غرض مومن ہے فقط احکامِ الٰہی کا پابند ادھر بھوک ہو ننگ ہو افلاس ہو کچھ ہو جائے مومن اپنی حدود اللہ نہیں چھوڑ سکتا وہاں پہ شیبی عربی طالب کاٹنی پڑ جائے تین تین سال ماں کی چھاتیاں خوشک ہو جائے چمڑے اور درختوں کے پتے عبال کر کھانے پڑ جائے نا مسلمانوں نے وہ اپنا دین دیکھنا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ابھی ہمیں کیا مل رہا کیا نہیں مل رہا باڑ میں جائے سارا کچھ اگر یہی سب کچھ تھا ایر کنڈیشن حضور لگواتے ہیں اللہ سے کہہ رابطہ کرتے جبریل ڈیلی آتا تھا یا اللہ گربی بڑی مدینہ کے اندر تجھے نہیں پتا ریگستان ہے کوئے میں پانی کلی کروں پانی اوپر آ جاتا ہے دریاوں کے اندر جب میٹھے ہو جاتے ہیں یا اللہ کوئی ایر کنڈیشن کا انتظام کر اپنے نبی کو مسلمان تھڈے میٹھے بڑے رام بیٹھ کر اپنا ذکر کیا کرے جلیہ ڈالے اللہ کو کیوں نبیوں نے نبی سائنسی اجازات کرنے کے لیے لیاتے ہیں نایسائشات کے لیے لیاتے ہیں نبی خدا کا دین قائم کرنے کے لیے لیاتا ہے اور خدا کا دین جس طرح بھی جس حالت میں بھی ہو وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو پورا طبو کا واقعہ میں نے سنایا کہ نبی کس طرح اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنے طبو بوغ اور ننگ کے اندر سوارگیاں ہی ہوتی لیکن خدا کے دین کو غلبہ دینے کے لیے وہ ہر طرف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو مولانا یہاں پر اس پہ لکھا کہ یہ کتاب سائنسی اجازات بتاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا نہیں پسند تھا سائنسی اجازات نبی کو باہر باہر اس نے کہا کہ تم نے اللہ کی راہ میں نہیں جانا اور پھر نہیں نکلے وہ نہیں نکل بیٹھے رہے انہوں نے کہا پسند نہ تھا اب یہ رہا سوال کہ اللہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مضمت کیوں نہیں کی تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں اس قصے کا ذکر جس گرز کے لیے یہ کیا اس سے یہ مسئلہ ہی غیر متعلق ہے کہ یہ مطالبہ صحیح تھا یہ نہیں تھا یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے اور کس قدر ان میں نفسانیت آگئی اور ان کے اندر اخلاقین زباد کی کتنی کمی تھی جس کے سبب وہ آخر کار وہ گر گئے کہ ان کو خلافت اور بادشاہت کا فرق نہ پتا چلا ہے اس ذکر کی گرز یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش ان کے اندر نہ کریں اب میں آپ کو بتا رہی ہے میرے پاس صحیح بخاری کتاب الانبیاء آگئی میرے سامنے اور اس کتاب الانبیاء کے اندر آپ کو پڑھ کے سنانا ہے فرات قزار کہتے ہیں کہ کالا سمیتو ابا حازم میں نے ابا حازم سے سنا کالا کا تو ابا حریرہ خمسہ سنین آفہ سمیتو میں ابو حریرہ کے پاس پانچ برس تک بیٹھتا رہا میں نے ان سے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحدیسو یحدیسو ان اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا کانت بن اسرائیل تو سوسو ملمبیاء کہتے ہیں جب بن اسرائیل کے پیغمبر لوگوں پر پیغمبر حکومت کیا کرتے تھے جب ایک پیغمبر گزر جاتا تو دوسرا اس کا قائم مقام ہوتا مگر بعد میں نہ تو کوئی پیغمبر ہوگا البتہ خلیفہ ہوں گے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدْ يَحْضُونَ میرے بعد کوئی پیغمبر فَيَقُونَكْ خُلَفَاهَ وَيَقْسُرُونَ اور آپ جو پہلا خلیفہ ہو جائے تم اس سے بیعت کر لو اور اس کی بیعت پوری کرو پھر اس کے بعد پہلے خلیفہ ہو اس طرح ہی ان کا حق ادا کرتے رو قیامت کے دن اسے پوچھے گا کہ انہوں نے رہیت کا کیسے حق ادا کیا نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بعد میں خلیفہ ہوں گے اور کسرہ سے ہوں گے یہ پرشان ہے بچارہ بھی خلیفہ اتنے حضور نے کہا تھا بارہ ہوں گے اب حضور کہہ رہے ہیں کسرہ سے ہوں گے اس نے پھر سوچا بھی الخلافت و سلا سنا سنا جو ہے نا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی اس نے سوچا بس کا کوئی نکالو حال انکاری کر دیا کہتا ہے یہ روایتی صحیح نہیں علامہ البانی کہتا ہے صحیح ہے حافظ عبیر علی کے صحیح ہے سارا جہان کہتا ہے صحیح ہے البانی چار سو انسٹھ صفہ آٹھ سو بیس سلسلہ تل احادیث سے صحیح بلکل صحیح احادیث کے اندر کہ میرے بعد نبی پاک نے کا خلافت تیس سال ہوگی اور اس کے بعد ظالم بادشاہ آج آجائے گی اور وہ کارٹ کھانے والی ہوگی یہ فتاوہ سنائیہ کے اندر بھی لے کر آئیں الجوابو صحیح کے اندر ابن تینیر رحمت اللہ لے کے ابو دعود نے عون المعبود کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کون کون سی اس کے اندر پڑھنوں اور کون کون سی چیز میں اس کے اندر نہ پڑھوں اب اتنی چیزیں اس کے اندر پڑھنے والی ہیں کہ میں کہتا ہوں اس نے پوری بحث اس کے اندر کر دی ہے کہ اس میں بات یہ سمجھنے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی اور بہترین حدیث ہے اور جتنے لوگ اس کے مخالفت میں بات کرتے ہیں وہ سب کی سب باطل ہے یہ اس نے ایک رامی لے لیا اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ابن ابو حاتم کہتا ہے کہ اس سے احتجاج کرنا مناسب نے حدیث ابو حاتم کو سارے کہتے ہیں یہ مجھ شدد آدمی باقی سارے آئیمہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے وہ کہلہ اور دلیل اس نے بھی نہیں اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جرائے مبہم کے بعد ایک بندہ کہہ دے کہ یہ کاشف ٹھیک نہیں ہے لیکن کاشف ٹھیک نہ ہونے کی کوئی وجہ اور دلیل تو ہونی چاہیے نا وہ دلیل سامنے اس کو کہتے ہیں جرائے مفسر بتایا جائے کہ بندہ کیوں نہیں اور اس کے اوپر وضاحت ہونی چاہیے کہ بندہ کیسے ٹھیک نہیں ہے جرائے مبہم اور جرائے مفسر اور بتاؤ نہ پھر ابو حاتم نے کہاں سے پھر اس کے اوپر جرائے مفسر کی ہے تجھے اتنا بھی نہیں پتا جاہل مدرسے سے بھی پڑا ہوا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں مدرسہ اور یونیورسٹی ملا کے پڑھائیں کیا ملا کے پڑھائیں مدرسہ اور یونیورسٹی ملا کے پڑھانے سے اس طرح کی جاہلی پیدا ہونے قوم کے اندر جن کو یہ بھی نہیں پتا بجرائے مفسر اور مبہم دونوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے پڑھا 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 کے اخیر نہ مطالعہ کر کے بھی اخیر سوچا دو ہزار سترہ ہے بڑا پڑھا پڑھنے کے بعد سوچا بھی ایک کہتا کتاب بڑی شاندار ہے عطیق الرحمان سمبلی نے لکھی ہے واقعہ کربلا اور اس کا پاس منظر ایک نئے مطالعہ کی روشنی میں مکتبہ حسینیہ ساتھ کا بات زلہ رحیم یارخان پنجاب عطیق الرحمان سمبلی مولانا منظور احمد نوانی کا پتر کتاب لکھی باپ پڑھ کے یہ آگ بگولا ہو گئے اس نے کہا ساری زندگی کربلا اپنی گھر سنائی میں نے امام حسین کا تین دن درس ہوتا رہا ہے یہاں پہ دنیا روتی رو راتی تھی بعد میں شریلی بٹھتی تھی یہ تو نے کیا لکھ دیا باپ بھی آخر میں پتر اٹھ کے غلط رہا میں باپ کو جتنی بے ایمانی اس آدمی نے کی زندہ شاکر الحدیس ہے انڈیا کے اندر بھی بیٹھا ہے اتنا بے ایمان بھی کمال کی اس کو تو آج خبر لگی میں جائے پڑھی ہوئی بیس سال ہو گئے اس کے اطاف صفحے بھی بسیدہ ہو گئے میری تو کتاب کے بیس سال پرانی اتنا نشان لگایا ہوا ہے کہ آپ کو میں بتا لی سکتا اب اتنی سی بات میں اس کا کرلوں جو بات یزید کے حق میں آئی نا اس کو تو بڑی بڑا چراکیں بیان کے بھی لگتا تو ایسا ہی ہے کہ صحابہ کا دور بڑا اچھا تھا یزید بڑا نیک ہو گا جہاں اس کی آگئی مخالفت نہیں اس طرح کے دور میں اس طرح کا آدمی نہیں ہو سکتا ادھر زنا ہو رہے ہیں شرابیں پی جا رہی ہیں بندہ ہی نہیں ہو سکتا جب بعد میں وہ تو صحیح حدیث کے اندر میں دکھاؤں گا نا پھر کیا ہوا لکھ لکھانے کے بعد ایک سو بتی صفحے پہ اس کو یہ نظر نہیں آئے اس بدماش کو اس زبیر کو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا اس کو میں گال گانگور کیا اس کو میں برا بلا کہوں پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی سنت پہ چل پڑے تم نبی کے نواسے کی شہادت کے ساتھ کھیل لے ہو وہ شہزادہ گلگو کباب وہ شہید تشنہ کربلا اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام اور جس کے خون پر پھول بند کر خون اس کا پھول بند کر اس کے بدن پر کبارنگین ہو گئی جو تڑپا کے امت نے وہاں پر زبا کر کے رکھ دیا تم اس کے جسم کے ساتھ کھیل لے ہو ابن زیاد نے اگر اس کی قبر اس کی لاش کے اوپر گھوڑے دڑائے تھے تو تم آج اس کی لاش کے اوپر کیا بلڈوزر چلا رہے ہو اس کی لاش کے اوپر اس کو کربلا کے اندر سے لا کر کے تم پاکستان میں بیٹھ کر لاہور وجہ سے شہر میں اس کو رگتے ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے اس طرح کے بدماشوں کا جو حشر خدا جانے کیا ہوگا یہ لوگ بڑے سکولر بنے پھٹتے ہیں کوئی قرآن نہ سنن ہمیں آتا ہے قرآن کیا تم سے ہم نے قرآن لینا اور کیا سنو کیا ڈاکٹر اسرار سے لینا یہ کوئی قرآن نہ سننا پھیلائی جا رہی ایک طرف قرآن شریف کو کرے ایک طرف ان کے ہاتھوں سے لٹی باغے رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑتے رہے صلی اللہ دروش شریف پڑتے اور نبی ان کے نبی کے گھر کو جارتے کہاں بہارے تم نے لگانی اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ اللہ حمد صلی اللہ یا اللہ تم پیار کر آلِ محمد سے اور بہار رکھا دے تم بہار اس کی اجاڑے اس لئے یہ تحریک ہو درس لیتے ہیں خلافتوں کے کہ بھی خلافت قائم ہو اسلام کا نظام قائم ہو وہابیوں کے یہ بیماری ہے اسلام نافذ کرنا جی سعودی رب کو کچھ نہ کہو وہاں شریعت نافذ ہے ان کے جتنے بھی گناہ ماں شریعت نافذ ہے باتیں خلافت کی کرنی اسلام کے نظام کی کرنی اور نواسہ رسول جس نے خلافت کو بچایا اس کو تم رگیت پہ اور کہتے ہیں اس کی اجتہادی اور سیاسی گلتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِهُ اور صحیح حدیث کا انکار کر لیکن فقیحِ مسلحت بھی سے وہ رندِ بادہ خار اچھا کہ نکل جاتی ہے جس کے موں سے بعد ہے مستی میں جوش میں نکل بھی جاتی کہتا ہے وہ جو نا مولوی اس سے وہ شراب پینے والا اچھا کہ اس کے موں سے جوش میں نا مستی میں شراب نہیں کہ کوئی نہ کوئی باد نکلی جاتی سچی بات نکل گئی سچی بات بتا دے تو سچی بات یہ پڑتا تو پتا چلتا اس کو سچی بات آنکھیں نہیں نا ہمارے پاس جو اگر آنکھیں ہیں وہ قرآن اور سنت کی آنکھیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آنکھیں ہیں ہم ان آنکھوں سے تاریخ پڑھتے ہیں لوگ کہتے تاریخ کیسے پڑھی جاتی تاریخ پیدا پڑھنے کے لئے قرآن اور سنت اور تحید بندے کے دل کے اندر آسک ہونے چاہیے پھر وہ ایک دم سے پہچان جاتا یہ بات غلط ہے کہ صحیح اس کو وہ چشم چشمیں بصیرت مل جاتی دل کی آنکھ اکبال نے کہا تھا دلیں بینا بیدا کر اندر آنکھ نہیں چاہیے آنکھ تو تیری سارا کچھ خردبین بھی دیکھ لیتی ہیں لیکن اندر نفس کے اندر جو شہ پرورش پاتی اس کے لئے چشمیں بینا چاہیے ایک آنکھ چاہیے جو آنکھ اندر کی کھلی ہوئی بصیرت کی آنکھ وہ ڈونٹی ہے کہ اندر کیا جنم لے رہا ہے کیا چلی یہ تکبر ہے یہ حسد ہے یہ چوری ہے یہ بے مانی یہ اندر کہتی یہ پیدا کر اپنے اندر اور جب پیدا ہوئی تو دیکھو پھر میں نے تو نشان اس وقت زمانے کے لگے ہوئے آج کے لیے پرا نہیں کبھی یہ ہوتا اس کو میں ملتا جا کر اس کی طبیعہ سیٹ کرتا اس عبارت میں آخری دو باتیں یعنی ابن کسیر نے لکھا ہے کہ یزید میں بعض بڑی امدہ خسلتیں تھیں مثلا حلم و کرم یعنی برداشت بڑی تھی اور دیتا بہت تھا لوگوں کو یہی دینے والا ہی تو مسئلہ مولمی چاہتے ہیں بھی ٹھڈا آ رہے ہیں ہمیں پیسے ایسے چندہ آتا رہے جو مرضی ہو جائے اور اب دیکھیں خسلتیں کیا ہیں فصاحت بڑی تھی بات بڑی اچھی کرتا تھا تقریر بڑی شاندار یہ بھی معلوم کو بڑا ہے اوہ جی جو مرضی تقریب پڑھو کار دنہ ہو دیر کی تقریب اوہ یہ تقریریں سننی ہیں اس سسٹم کو دیکھنا ہے اس نظام اور اس نظریے کو دیکھنا ہے چاہے لکنت ہو بلکل لکنت ہو وہ رک رک کر بولے اس کو پولنا نہ آئے لیکن نظریہ پیش کر سکتا ہو کہ قوموں کی تھیوریز بھی نے کیا پوری اتنی موٹی کتاب لکھی گئی کہ فصاحت و بلاغت اور اس امت کی بربادی کا کردار کیا رہا ہے فصاحت و براغت زور کلم جس کا اٹھا کلم لکھ دیا جس کی چھوٹی زبان نکل گئی یہ ہوتی ہے آپ کسی قوم کو چلانے کے لیے آگے بڑھنا ہے آپ نے کلموں اور زبانوں کو چلانے دماغوں کو چلائیں سوچوں کو حرکت دیں تاکہ اس کے اندر سے ایسی شہ نکلے کہ بندے کو پتہ چلے اس میں فصاحت اس کے اندر آگئی ہے شجاعت جنگ لڑنے کو ہی نہیں جاتا شجاعت کہتا ہے کلسوم کا جو ہے اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کو کھوتا اس کے پاس ساتھ ایک بندہ رکھا ہوا وہ چھرنگے لگا کے اوپر بیٹھا ہے باپ کہتا ہے پتر جی آت پہ چلا جا اببا جی کو چکر ہی لئی جاتا ہے بیٹھا خود مانتے ہیں خود مانتے ہیں یہ شجاعت ہے امور سلطد میں حسنے رائے امور دماغ دیکھ لے اس کا ابن کسیر کے کام دیکھیں امور سلطد میں حسنے رائے کیا امور سلطد اس نے تو ابھی حکومت کی نہیں دو سال کر کے وہ مرمر آ گیا تین سال کر کے اس نے کہا دے دی بہت رقی کا ہاتھ رقی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا مدینہ شریف کو اجار کے رکھ دیا وہاں کی بیٹیوں کے ساتھ خوابہ کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرائے مسجد نوی ریاض الجنہ میں گھوڑے بلوائے لید اور پشاپ کرتے تھے وہ گھوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس تم وہاں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں حدود السلام کی محفلے سجاتے ہیں اس بے غیرت کے بات کرتے ہیں اور خانہ کعبہ پر منجری کے برسوائی اور آگ لگ گئی خانہ کعبے کو اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف خوجوں کی چڑھائی کرے نبی کو بھی مارا نبی کے بیٹے کو بھی مارا نبی کا مدینہ اجاڑا نبی کا مکہ اجاڑ گیا ابھی امور سلسنت میں حسنِ رائے تماشے ان مولویوں کے پرانوں گر نیوں کے سب کے دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ خواہشاتِ نفس کی طرف ایک گونہ ملان بھی تھا خواہشاتِ نفس کام پٹھے کرتا تھا رات کو نا لونڈی کو اور اس کو ملا کے وہ دونوں خفیہ ملتے تو چوری سیکسی باتیں ان کی سنتا تھا کہ رات کو کیا دونوں مزے یہ امد بھی ماشاءاللہ یزید کے رستے پہ ہے اس کی پروانہ کرے رات کو یہ بھی پیکج کرا لیتی یہ بھی یزیدی ہے سارے یہ بھی پیکج کرا کہ رات کو گندی باتیں سنی کرنی دیکھنی یہ یزیدی کام ہے بلکل بے فکر ہیں شیعہ ہو یا سنی جو یہ رستے یزید کے اختیار کر رہے ہیں یہ اسی کے راستے پہ اسی کے یاد ایسے ہی یہ آ جاتے کہتا چادر اپنی اوڑتی نہیں ہے رونے آئی ہے زینب کی چادر پر خود ننگے سار بزاروں نکلتی رہنے زینب کی چادر پہ رونے آتی ہے کالی چوڑی کالا پجاما کالا سوٹ کالے کپڑے بندے بھی کالے کپڑے سے لالی ہے رمن آنا ہے ہم نے گنڈو تم سب لوگ اس کو مجرم آ امنا یزید و سب کے ساتھ اور فرمایا پڑتا ہی کوئی نہیں اب مجھے بتائیں پوری امت جو نماز نہیں پڑھ دی ہے کس کے پیچھے ہے حسین کے پیچھے ہے یزید کے پیچھے یزیدی ہوئی نا پوری امت اب اس میں سمبلی کیا لکھتا ہے سمبلی لکھتا ہے اس عبارت میں دو آخری باتیں کبھی کبھی ترکے نماز اور اکثر نمازوں کے سلسلے میں بے تمامی کے سوا اور جو کمزوریاں بیان کی گئی ہیں ہمارے نزدیک بلکل بائید نہیں ملتی ہیں جو ذمہ دارانہ جھرہ و تنقید کی عمل سے گزرنے کے بعد اس طرح کی کمزوری کا یزید کے بارے میں گمان قابل قبول بنا دیتی ہیں اندر مانتے ہیں سارا کچھ لیکن اس کو ایسے فلسلوے کی کتاب کے ساتھ بناتے ہیں کہ آپ بات چھوڑیں اب دیکھیں اس کا حال یہ ہے اس بیچار اسمبلی کا اس نے کہا ادھر سے تو امام حسین نے کہہ دیا کہ بھائی میں تین شرطیں پیش کرتا ہوں مجھے واپس ہی جانے دو یا یزید کے پاس ہے بات جھوٹی اقبا بن سمان کہتا ہے میں جو مدینے سے چلا ہوں آخر تک کربلا میں اونٹ بٹھانے تک امام حسین کے ساتھ رہا ہوں غلام تھا آپ کا اس نے کہا میں نے نہیں امام حسین سے سنا بھی انہوں نے تین شرطیں پیش کی یہ سن لیں یہ کہتا ہے تین شرطیں اب اس نے ماننی پڑی روایہ جو آئی تھی تو سوچا بھی کیا کریں کہ ادھر سے امام حسین کہتے ہیں مجھے جانے دو پھر جانے کیوں نہیں دیا جو بات وہ کہتے تھے کہ بیعت کرتا ہوں تو گر گرا کے امام حسین نے کہا لو بیعت لے لو پھر یزید کے پاس جانے کیوں نہیں دیا مجھے یزید کے پاس جانے دو پھر سوچتا بھی حال اس کا یار کوئی نکل ہی نہیں رہا جو مرضی کہتا سوچوں دماغ لڑاؤں یہی یزید چاہتا تھا کہ حسین بیعت کر لے اخیر حسین سر انڈر کر گیا تین شرطیں پیش اس نے کر دی کہ سرحدوں پہ جانے دو واپس جانے دو نہیں تو مجھے یزید کے پاس جانے دو تو کہتا پھر ابن زیاد یہی تو تھا اگر یہ حسین پیش کرتے ہیں ابن زیاد ہے تو ڈول بجا دینا تھا وہاں انہوں نے کہا اے حسین مان گیا مان گیا چلو 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 بلکہ نام کے لالے میں بڑے پروڈکوز یہ جنگ کر کے انہوں نے امام حسین کو کیوں مانا اب سن لو جب مسلمان نے کہا کوئی کام نہیں نہ ہوتا مسلمان ویلے ہوتے ان کو ویلوں کو کوئی کام بے عمل باب دوازدہ باروان باب وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ایک نویشتہ تقدیر جو پورا ہو گیا تقدیر پہ ڈال دو کہتا کہتا کربلا کا یہ حاسہ فاجیہ اسے بجز تقدیرِ الٰہی کے اور کیا کہا جائے اللہ تعالیٰ نے کوئی سمجھ نہیں کہتا اس بات کی آئی بھی یہ کیا ہو گیا اچانت پھر وہاں پر مولوی تیرے نویشتہ سمجھ کتے آڑی تیرے تو دماغ میں ہے تیرے دماغ میں تو مدرسہ شریف اس کی کمینٹی اس کی روٹی وہ مدرسہ چلنے کے بعد پھر تجھے بڑی بڑی دافتیں تیری کانفرنس ہیں آنے جانے کے ٹکٹ مولویشتہ صاحب کی تقریر پچیس سا رپیہ جیب میں ساتھ گٹی کا کرایا ہے جی ڈریور کو بھی بیٹنا سارا کھانا تجھ کو بھی کھانا بیس تجھے اوار دینے لے کے بھی صدارتی نام یافتہ بدماش کنجر مولوی تجھے تو سمجھ ہی نہیں آنی تجھے تو حضرت صاحب کہتے ساری نصر کہتی مریدوں کا تو ہے تیرے تو ہاتھ چوم رہے تجھے امام حسین کا وہ کٹا ہوا ہاتھ کیسے سمجھ آجائے جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں جس حسین کے ہاتھ کو زمین پر رون دیا گیا اس ظالم کو حسین کے اس حسین جس کے ہاتھ کو چوما جا رہا ہے وہ اور وہ دونوں فرق کر سکتے ایک آدمی پیاس سے مار دیا جاتا ہے اور ایک آدمی کوکا کولا کی بوتلے پی کر وہاں پر بیٹھ کر امام حسین پر حکم لگا ہے وہ سمجھ سکتا ہے ایک آدمی ائر کنڈیشن والی گاڑی سے نہیں نکلتا اور ایک آدمی ریکستانوں میں مار دیا جاتا تو اس کو اس کی کیفشیت کا اندازہ ہو سکتے ہیں اور چھوڑے ایک آدمی کے اپنی بہنے ہیں ان کے گھر میں سان ہے کام وہ اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہے دوسرے کی گلی گلی محلے محلے پھراتی جائیں اور سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ نبی پاک کی جنیح بیٹی فاطمہ زینب قرب قبرا اس کی بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی کو لے جا کے گمائے خرائے جائے علی کی بیٹیوں کو اس کو کیسے سمجھ آسکتی ہے میں کہتا ہوں یہ شیعہ کہتے ہیں متا جائز ہے اور یہ ہمارے سعودیہ والے کہتے ہیں نکاح مسیار جائز ہے ہم بھی کہتے ہیں حلالہ جائز ہے یہ لوگوں کی بینوں بیٹیوں سے کراتے ہیں سارے کام اپنی بینوں بیٹیوں سے نہیں کراتے تینوں نہ شیعہ ہی متا کراتے ہیں ابھی لاؤ پتہ چل جائے متے کابی اور ان کو نکاح مسیار سعودی عرب کے دوئیں اور یہ حلالے کراتے ہیں پھر تے ہیں یہ تینوں مسئلے لوگوں کی بیٹیوں کے لیے بہت اچھے بھی ان کے ساتھ حلالے اور جھوٹے نکاح کراؤ یہ اچھے اپنی بین کے لیے غیرتیں جاگ جاتی ہیں ان کو نبی کی بیٹی کی غیرت کا اندازہ کیا ہوگا یہ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں بھی تقدیر ہو گئی حسین کا مرنہ بس اللہ کوئی راز ہے ہمیں دی پر راز تھا لیکن اس راز کو تو بدماش فاشنا کر سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے تیرے اندر علم ہوتا تو کام کو فاشنا کرتا لکھتا ہے یہاں پر اور اس تقدیر کا راز اس کے سواد کیا کہیں ابن تیمیہ کے ہاں کہتا ہے ایک جواب ملتا ہے جو قیاس اور گمان کی بات ہے اور بڑے تمام ابن تیمیہ ابن تیمیہ کی دو موقف ہیں میری بات سن لیں ایک ابن تیمیہ کے بارے میں کتاب سعودی عرب سے شاہر ابن تیمیہ لنگ یکن ناسبین ابن تیمیہ ناسبین نہیں تھا اس نے جب یزیدیوں کا رد کیا تو ایک کتاب بکھی من حج سننا شیعوں کا رجزیدیوں کا بہت اس میں اس نے بہانے بڑے بنائے دو جلدوں میں اتنی موٹی بنائی علم کی شاید کوئی دو موٹی جلدوں میں نہیں بنتی بے علمی کی تین تین جلدوں میں بن جاتی سید مدودی کی جو خلافت و ملوکیت ہے یہ اتنی سی کتاب ہے جواب اس کے سترہ ہیں ابھی آنے باقی ہیں کیونکہ ابھی بڑے بزماش باقی بیٹھیں انہوں نے آنا ہے یہ لکھی ابن تیمیہ ایک ابن تیمیہ کا رویہ اور ہے جو اپنے فتاوے میں اس نے لکھا اس نے کہا حسین سے محبت کرنا چاہیے نہ یزید پر میں لانت ہی کرتا ہوں نہ اس سے میں پیار ہی کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں اس کے ساتھ لانت کیونکہ میری عادت نہیں کسی پہ لانت کرتا پیار میں کرتا کوئی نہیں اس سے اور حسین اور اس کے قاتلین اور حسین کے قاتلین اور اس میں جس نے مدد کی اور جو لوگ اور حسین کے یاروں کے ساتھ جنہوں نے مارا وہ لگ ہیں اور وہ لگ اور قاتلین پر کہتا لانت ہوں ان کے اوپر جو سارے اس طرح کی باتیں جو اس نے انصاف کے ساتھ لکھانا جب فتوہ دیا وہ لگ ہے جب مناظرہ ہوا وہ پھر جواب و جوابی ہونے کے لیے جیسے وکیل عدالتوں میں لڑ پڑتے جو موں میں ہے کہہ دیتے وہ اس طرح وقالدہ ہیں وکیل آنا کتاب ہے وہ اس کا کبھی فتوہ نہیں یہ اب سنیں کہتا ہے حسین کا قتل بلا شبہ مظلومانہ قتل ان کے حق میں شہادت علوہ منزلت رفعہ درجات ہے کہتا ہے حسین جو ہے نا اس کی شہادت جو ہے نا وہ اللہ نے اس کو جو یہ مرتبہ دیا ہے اس کی منزلتیں ہیں اور اس کے درجے بڑے بلاند ہونے ہیں اور راز اس کا یہ اچھا یہ ایک بات بھی ہے بھی اگر امام حسین نکلے ہی سابقہ کرنے کے لیے تھے کوئی غلطی انہوں نے کی تو درجے کس لیے بلاند اللہ کے نبیوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے بندہ ہی غلط اس کے درجے بلاند کیونے سمجھ آتا ہے مولوی اندر کچھ شال رہا ہے اندر نہیں بندے کو چین لینے دیتا یہ بڑی شہ بڑے بڑے بندے آیا نا یسری آیا تو اس بات پہ جنگیں بھی لڑی علی سے حکومت بھی لے لی سب کچھ کر لیا اخیر بات میں حضرت معاویہ کو پھر اندر نے چین نہیں لینے جیسے حجاج بیل یوسف ایک لاکھ بیس ہزار جو ہے نا لوگوں کو اپنے سامنے زبا کرایا مرتے وقت اس نے کہا اللہ حجاج جو ہے نا تیری رحمت کا میں ظلم میں نے بڑا کھنا ہے اندر اللہ کہتا ہے اب رہ علا فیرون کی طرح موافیہ کر لوں گا میں تیرا بھی لائے ان کے اور ان کے بھائی کے لیے اللہ کے ہاں یہی سعادت اور نیک بختی کا بلان مرتبہ چتہ ہو چکا تھا جس کے لیے کسی نہ کسی طرح کی بلا اور مصیبت سے گزرنا لازمی تھا یعنی اللہ بلا اور مصیبتوں سے گزار کے بندے کونہ جنت دیتا ہے مگر ان دونوں کو اپنے دوسرے اہل بیعت کی طرح اس کے مواقع اس لیے حاصل نہ ہو سکے کہ ان کی زندگی سلام اور عزت و آفیت کی گود ہی میں بسر ہوئی تھی پس ایک بھائی کی وفاہ زہر خارنی سے ہوئی اور دوسرے کی قتل سے تاکہ اس مصیبت کے سلے میں وہ شہدہ کا عیش اور سعادہ کی یعنی سعادت مندوں کی منظرت پا سکے یہ ان کو سمجھ نہیں آیا یہ اصلی کیا اس بچارے نے لکھنا رکھانا اسی دور میں مولانا عبداللہ عباس ندوی عبداللہ عباس ندوی تمیر حیات لکھنو پندرہ روزہ دس مارچ انیس سو بانوے میں بہت چھوٹا تھا دس مارچ انیس سو بانوے پتہ جب بندے کا کرنا ہونا تو چڑھائی کر کر انہوں نے کیا پڑھنا ہمیں چونکہ اس موضوع سے عشق ہے میرے ساتھ اور ہمیں اس لیے دنیا میں کہیں جھبے نہ دلی لکھنو آگرہ تاج کہیں کسی منگوا کے آجاؤ لاؤ کتاب فوری طور پر اسی پڑھی کس نے پڑھی ہوتی تو تفسرہ کبھی نہیں انہوں نے یہاں پر پھر لکھا انہوں نے کہا پورا لکھا پڑھنے کے قابل ہے اور پڑھ کے پھر آپ اس کو لے جائیں کہیں تبری پر اس کے صفحے کرا کے تقسیم کر دیں یہ کافی ہے کوئی بندہ اس کے خلاف لکھے اس نے اس نے اسے وقت لکھا اس نے کہا سنے جو اس نے یہاں پر لکھا ہے اس نے بے ایمانی کی انتہا کر دی اس اتیق و رحمان سمبلی نے جو روایتیں امام حسین کے حق میں جاتی تھی ان پر پردہ ڈال دیا جو یزید کے حق میں جاتی تھی ان سب کو کوئی نہ کوئی معنی پہنا کے یزید کے حق میں کر کے حسین کو باغی قرار دے دیا انہوں نے کہا آپ سن لیں یہ سارے کام جو ان کے یہی ہیں کہ یہ کہتے کہ کربلا کا واقعہ بیان نہ کریں لکھتے ہیں حضرات حسنین کی مخالفت ناشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت سے کہتا ہے جو آدمی امام حسین اور امام حسن کی مخالفت کرتا ہے نا دراصل اس کے دل میں پہلے سے ایک پودا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں اب اس کے پاس چونکہ کوئی اور حال نہیں ہے بھی کرے کیا حضور سے نفرت کرنے کا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دل صاف نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ سے اپنی بزاری اور قراحت کو ظاہر کرنے کی جرت رکھتے ہیں وہ اس راستے اپنے دل کا بخار نکال لیتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ باس ندوی یہ تھا ڈاکٹر ڈاکٹر تو بھی ڈاکٹر ہے ام القرآن جامعہ ام القرآن مکہ تل مکرمہ اتنا پڑا لکھا آدمی ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی اللہ تعالی جنت الفردوس میں دے ان کے ساتھ میں بڑی دیر ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش فوت ہو گئے بچارے بڑی دیر کوشش رہی کہ میرے ان کے ساتھ رابطہ ہو میں مکہ جاؤں اور ان سے ملوں میں مکہ گیا تو یہ فوت ہو چکے تھے تھوڑی دیر پہلے بڑا افسوس ہوا جن لوگوں سے نہیں ان میں یہ بھی ہے دل کا بخار نکال لے جیسا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے حبیبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ نبی بے شک ہم جانتے ہیں یہ تجھے ہم کو ملوم ہے کہ ان کی باتیں تجھ کو رنج پہنچاتی نبی کو رنج پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھر گئے آپ کے خواب پڑی ہوئی اس کے اوپر ابنِ باس نے خواب میں دیکھا یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہو گیا میرا پتر مار دیا کربرا کے اندر اور ہاتھ میں خون کی شیشی پکڑی ہوئی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان پیارے اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہاتھ میں حوازہ دمل حسین اوہ صحاب یہ حسین اور اس کے یاروں کا خون ہے جو صبح سے تیرا محمد اکٹھا کر رہا ہے اللہ نے کہا زمین پہ نہ گرنے دینا حسین وہ خون نبی گرتا ہے اور روحانی خون کٹھا کر لے ان کا حسین اور اس کے یاروں کا بھی بتایا اکیلا حسین نہیں اس کے ساتھ جو کھڑے تھے اوہ صحاب اس کے صحابیوں کو بھی بتایا اور آپ نے ابن عباس کہتے ہیں میں اٹھا انہا لیلہ پڑھتے ہوئے اور دن نوٹ کر لیا جب کافلہ آیا تو اس وقت کافلے نے بتایا کہ ہاں وہی دن تھا اور وہی زور کے ٹائم میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں کہہ نبی تجھ کو دکھ دینے سے باز نہیں آنا یہ تیرے آیتیں نہیں جٹلاتے تیرا آنا خواب میں نہیں جٹلاتے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلاتی اور فرمایا اس طرح یہ لوگ سیدنا حسین سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اناد کا اظہار کرتے ہیں یہ اس نے پڑھی ہوتی اس کو پتا چلتا کہ اس نے اب باقی ساری کتاب تو اس کی رہ گئی ہے کہ میں اس کے اوپر تفسرہ کیا کروں یہ اس کا پہلی بحصہ میں نے پڑھ کر سنا دیا دوسرا انشاءاللہ پھر میں اس کا ریکارڈ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حمد و تفیق کتاب فرمائے اگلا جمعہ جو ہے نا سب کو پتا ہے امام حسین کیا لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سال میں سچا واقعہ امام حسین کا سنانا مجھ پر فرض این ہے کیوں میرے نبی نے مجھے کہہ دیا کہ میرے اہلِ بیعت کے بارے میں ہم تیرے نواسے سے جیسے تُو نے دعا میں کہا اللہ اسے پیار کر جو حسین سے پیار کر اللہ ہمیں اس میں لکھ لے ہم حسین اور اس کے ساتھیوں سے پیار کرنے والے ہیں ہم حضرت حسن اور اس کے ساتھیوں میں پیار کرنے والے ہیں ہم اپنے نبی کی دعاوں کے مطابق ان سے پیار کرتے ہیں اور کرتے ہیں انشاءاللہ علیہ جز رہیں گے اور دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ علیہ جمعہ پر اللہ کے فضل و کرم سے کربلا کا پورا واقعہ سنایا جائے گا ابھی کیسے امام نے اس وقت شہادتیں دیں اور کیا کیا قرآن کی آیتیں پڑھیں قرآن اور کربلا اور حسین یہ انشاءاللہ علیہ وسلم موضوع ہوگا قرآن کو اس وقت قرآن اور حسین ایک ہو چکے تھے وہ دو چیزیں نہیں تھیں وہ کربلا میں حسین نہیں کٹا وہ قرآن مجید کی آیتیں پھار کر پھینک دیں اس کا ظالم اپنے زیادنے اور کسی نے نہیں یہ قرآن کی توحید کی وہ نبی علیہ السلام کا وہ چہرہ ان ہنٹ روز چہرے تے شمر چھڑیاں مارے جنہوں چمدہ رہا سی یار تیرا آج چھڑیاں پڑی نبی علیہ السلام اس کا بھی انکار بدماش نے کیا اور آئیتیں آگے پیچھے سے ساری جتنی روایتیں تھی کاٹ کاٹ کے پیش کی ساری کے ان کے یہ کیا بات مسلمانوں کا یہ رویہ ہوتا تھا آگیا موسم آپ دیکھیں گے شیعہ اپنا کام دکھائیں گے سننی آپ مارا کون جا رہا ہے نبی کا نواسہ وہ آج بھی مظلوم ہے حل من ناصر ینصر حسین کی آواز آج بھی آتی ہے ہے کوئی میری مدد کرنے والا آج بھی اس کی آواز جب اس نے کربلا پہنچا اس نے آواز ہے میری مدد حل من ناصر ینصر وہ کوئی ہے جو اس برے وقت میں آج بھی حسین ویسی آواز دیتا ہے کہ ہاں کوئی مدد کرنے ہاں حسین ہم کمزور ہیں انپڑ ہیں نہیں پڑے لکھے اتنے لیکن تیری مدد کے لیے تا صبح قیامت ایسی نسلیں چھوڑ کر جائیں گے کہ تیرا اور تیرے نبی کا اور تیرے اللہ کا ذکر جاری رہے گا اور ان ناصمیوں کے سینے پر ہم مونگ دلتے رہیں گے اور اللہ جزائے خیر اور کروڑ رحمتیں کرے سیدنا مدودی رحمت اللہ علیہ پر کہ جس نے خلاف تو ملوکیت نہ لکھی ہوتی تو وہ کبھی بھی اسلام کی یہاں پر راہ ہموار نہ ہو سکتی اس نے لکھ دیا اپنا حق ادا کر دیا وہ سید بچہ تھا اپنے باپ کا اپنے نانے کا حق ادا کر کے چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کو پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اگر وہ ایک سچی کتاب نہ لکھتا جھوٹ پھیل چکا تھا جھوٹ پھیل چکا تھا اتنی کتابیں مولانا صاحب کے سامنے پڑھی میر لائک علی آئے اس وقت انہوں نے حیدر آباد کے وزیر آزم تھے اتنا ٹیبل برا ہوا دیکھا اور انہوں نے کہا مولانا ہی کتابیں کھولی ہوئی ہیں مولانا نے فرمایا میر لائک علی میرے سامنے محمود احمد عباسی کتاب لکھتا ہے خلافت و معاویہ و یزید پوری طریق پس لی جاری ہے اگر میں اس بڑھاپے میں جبکہ میرے گردے کام نہیں کرتے میرا ہاتھ کام نہیں کرتا میری حالت غیر ہو جاتی ہے میں کلم کے ساتھ لکھوں گا اور اپنے نبی کا حق ادا کر کے جاؤں گا خلافت و ملوکیت پھر اس نے لکھی اور قوم کا حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ اس پر کروڑوں رحمتیں کرے اور ہر ہر حرف کے بدلے اپنے ہاں درجات کی بلندی تا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين